اسلام علیکم ورحمت اللہ سفید اور سیاہ نکتہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ توبہ کر لے اور بخشش طلب کرے تو دل میں چمک اور جلا پیدا ہو جاتی ہے اور اگر مزید گناہ کرتا ہے تو نکتے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے دل پر وہ زنگ چڑھ جاتا ہے جس کا اللہ تعالی نے اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا مصند رحمت کی حدیث نمبر 10153 ہے اور یہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بعض آنے کی ترغیب دلاتی ہے کہ ہمارا دل آج جو اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہم روتے نہیں آنسو نہیں بہاتے اللہ سے ڈرتے نہیں اور وہ تمام کام کرتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں جس سے اللہ نراز ہوتا ہے تو پھر بعد میں ہم رونا روتے ہیں کہ ہم مصیبتوں پرشانیوں میں گھرے ہیں حالانکہ یہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہمارے دل کے اندر یہ جو سختی ہے جس کی وجہ سے اخلاق بھی ہم سے جدا ہو گیا بہترین کردار کے ہم مالک نہیں رہے یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم گناہوں کو لگتار کر رہے ہیں اللہ عز و جل اس حدیث سے سبق حاصل کر کے ہمیں گناہوں سے بچ کر نکیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق دے آمین اللہ حافظ اللہ حافظ